الحمدللہ على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسن و جمال اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الناس قد جاکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایہ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہی وصحبہی وبارک سلم حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے دوستو جو کہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس بزم کا عنوان ہے چند باتیں سرکار دعالم آقاِ کل ختم رسول داناِ سبول احمد مجتبہ جنابِ حضرتِ محمد مصطفی اللہ تحییت وصنا کی بارگاہِ عالی مرتبت میں بطورِ نظرانہ کے عز کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ قبولیت کا مقام نصیب فرمائے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں ایک دلیل بھیجی ہے اللہ نے اپنے رب ہونے کی دلیل اپنے محبوب کریم کو قرار دیا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آگئی اور روشن دلیل آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا جو دعوی ربوبیت ہے مالک کریم نے جو لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی ہے تو اس دعوی کی دلیل ذاتِ مصطفیٰ ہے اس کی دلیل ذاتِ مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے اس طرح تخلیق فرمایا ہے جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اس نے بھی سبحان اللہ کہا عزیز دوستو جس نے چہرہ نور دیکھا اس نے بھی کہا سبحان اللہ اور جس نے ذلفِ انبری کو بھی دیکھا اس نے بھی کہا سبحان اللہ اور جو سرکار کی بارگاہ میں دسترخان پہ تھوڑی دیر بیٹھا اس نے بھی کہا ماشاء اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اور جو کامل لوگ تھے انہوں نے تو بعد ہی ختم کر دی وہ کہنے لگے بلغل غلاب کمالی بلغل غلاب کمال کمال ہی کشفت دجاب جمال حسنت جمیع خسال ہی کیونکہ سلو علیہ خبار جو بہترین قسم کا حسن تھا نا بہترین وہ حسن اللہ نے اپنے محبوب پاک کو عطا فرمایا بہترین بناوٹ بہترین کمالات صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن باکمال کا انداز یہ تھا کہ مسکراتے تھے تو پھر بھی کمال ہی بات ہوتی تھی اور کبھی جلال فرماتے تھے تو پھر بھی کمال ہی بات ہوتی تھی ہر پہلو سے ہر انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کا نوازا اور اتنی خوبصورت دیکھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے بے شمار کملات عطا فرمائے بے شمار کملات دی صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ حضور کا قد کیسا تھا لمبے قد کے تھے چھوٹے قد کے تھے کہنے لگے نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا اچھا دی پھر محسوس کیا ہوتا تھا تو کہنے لگے جب لوگوں کے بیج چلتے تھے نظرکار قد اگرچہ درمیانہ تھا پر جب لوگوں کے بیج چلتے تھے تو جو لمبے قد والے ہوتے تھے ان سے بھی بڑا قد محسوس ہوتا تھا یہ اللہ نے ان کو عزاز عطا فرمایا تھا یہ کمال تھا اور ہر دیکھیں نا کچھ لوگ نا لباس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا ہمارے ہاں تو خیر کہا جاتا ہے لباس شخصیت قائنہ دار ہے پر چلو ضروری تو نہیں نا ہر بات سے اتفاق کیے جائے میں نہیں کرتا اس بات سے اتفاق میرا موقع یہ ہے کہ لباس کہاں اینہ دار ہوتا ہے کردار بندے قائنہ دار ہوتا ہے لباس کہاں اینہ دار ہوتا ہے تو لوگ کچھ کپڑے وفڑے ڈال کے بھی خوبصورت بنتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو کپڑا ان کے وجود سے لگ جائے وہ کپڑا بھی حسن والا ہو جاتا ہے محبوب کریم سید عالم علیہ السلام سادہ خزا کھاتے تھے سادہ کپڑا پہنتے تھے لیکن جو کام حضور نے کیا نا وہ باکمال ہی کیا اس کے اندر عجب سی خوبصورتی تھی کچھ الگ سا اس کا انداز تھا اور وہ خود بخود باقی سارے چیزوں سے کام نرالا ہی ہو جاتا تھا انوکھا ہو جاتا تھا اور لوگ خود بخود کیا اٹھتے تھے کہ یہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے یہ ہم نے کسی اور مقام پر نہیں دیکھی خود بخود لوگ کیا اٹھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کمالات اپنے محبوب کو عطا کی اب ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے بڑا خوصورت لگتا ہے وزہ دار ہوتا ہے داڑی شاڑی پگڑی لیکن کئی دفعہ جب بولتا ہے نا وہ لگتا ہے یار بندہ چیرے سے تو بڑا بھلا لگ رہا تھا پر یہ نکلا کیا ہے حضرت سادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے اس لئے وہ کئی لوگوں کو مشورہ دیتے تھے کہ تو مربانی کر ذرا بولا نہ کر تو چوپ رہتا ہے تو تیرا بھرم قائم رہتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا کرتا تھا سارے لوگ سوالات کرتے تو وہ کوئی سوال نہ کرتا تو ایک دن امام صاحب فرمانے لگے ساری دنیا جو مسئلے پوچھتی ہے تو تو بھی کوئی پوچھ لیا کر کہنے لگا جی پوچھ لیتے روزہ کب افتار کرنا ہے آپ نے فرمایا جب سورت ڈوب جائے تو کہنے لگا اگر ساری رات ڈوبے ہی نہ تو تو امام صاحب فرمانے لگے تو پاگل تو نہیں وہ کون سی رات ہے جو رات بھی ہو جائے سورت ڈوبے ہی نہ ساری رات سورت ڈوبے آپ فرمانے لگے اب تیرے لیے میرے مشورہ ہے کہ تو چوپی را کر تیرا نہ پوچھ نہیں تیرے آنکھ میں بہتر ہے تو نہ پوچھ یعنی کچھ لوگ خد و خال کے لحاظ سے بڑے حسین ہوتے ہیں بڑے حسین لیکن ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا گفتگو وہ کمانا خیز نہیں ہوتی کبھی کبھی کچھی بات بھی کر جاتے ہیں کبھی کبھی وہ اپنے سٹیٹس سے نیچے اتر کے بھی بات کرتے ہیں ان سے مل کے بات کر کے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہی بہتر تھا کہ دور رہتے چلو ہمارا بھرم تو قائم تھا نا قریب آ کے کیا ملا بس کچھ بھی نہیں یہ تو بندہ کھل ہے تو حساس ہو ہے کہ نائم ملتے تو زیادہ اچھا تھا دور رہ کے بھرم اچھا تھا لیکن میرے معبوب کا کمال کیا ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں عالم فاضل پڑے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا گیا میں بحث کے ارادے سے مناظرے کے ارادے سے چونکہ یہودیوں کا عالم تھا حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے اوہ یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر غسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جازبیت نہیں ہوتی لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے اب میں اس پر کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے یہ علاق انوان ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے کہتے ہیں سادہ وضو اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑی مبارک میں کنگی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی سرکار میں سر پر سادہ سا امامہ باندھا تھا حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرماتے اس پر کجاوہ بھی کوئی نہیں تھا لیکن کہتے ہیں دو جملے حضور کی زبان سے نکلے دو جملے اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا میرے معبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو تو حضور فرمانے لگے اس کے لئے کرنے کا کام جی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ حدیث اگر کہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاستی لفظوں میں جملے تھوڑے تھے بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی میں آیا تو بیعث کرنے پر میں آگے بڑھا حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلمان ہونا چاہتا ہمارے ہر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑا لکھا بندہ ہوتا ہے یہ نفسیات کا بڑا ماہر ہے اس نے کئی ماسٹر کی ہوئے ہیں ایم فل کی ہے پی ایچ ڈی کے اوہ خدا کے بندے نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی اکل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں تو آپ یہ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے کلی مناسہ لا قدر اکولے ہی اگر آپ پڑے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے اکلِ غیابِ جُسْتُ جُو عشقِ حضور اس طرح اقبال کہتی ہے اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا تو حضور کو بات کرنے کا صلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے اتنی دھیرے میں کرتے تھے میں تو چھوٹا آدمی ہوں کسی بڑے بندے کو نصیت بھی نہیں کر سکتا ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا آپ اتنے جوش میں چلے گئے کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا کہ رسول پاک کی سنت سے آگے نکل گیا ہے اب ٹھہر ٹھہر کے بات کریں آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج بھی کھڑا کھڑو جنہوں جنہوں عشقے تو میں کہیں انجنی کہی دا ویسے تو کہہ چلو پڑ لیں ورنہ اگر آپ ایسے ہی تادے بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ ایک ہو جائے گا آج کھڑا کرے گا آیا تو وہ بھی عاشق رسولی نہ لیکن یہ قسمیں نہ ڈالنے ہیں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نہ کہیں دین ہی اس کی اجازت دیتا ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کسی آبا کہتے ہیں جب اللہ کے عبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے تو بہرحال جو بات ارز کرنی ہے اس پر غور کریں جنابی عاشق صدیقہ کہتے ہیں یہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں آئیستہ اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے سید عاشق صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گھننا چاہتے تھے تو گھن بھی سکتے تھے گھننا چاہتے تو گھن بھی ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی ملمہ سازی سے نکلیں پہلے ہماری شادیوں پہ دولر دولن جاتے تھے بیوٹی پالر اب سارا خاندان جاتا ہے اس میں حسن نہیں ہوتا اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے اللہ فرماتے جو میں نے ترہ چیرہ بنایا ہے یہ میری چاہت ہے میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے تو مجھے تجھے وہ چیرہ پسند کیوں نہیں جو میرے راب نے بنایا ہے یہ چاہت ہے اللہ فرماتے جو میں نے ترہ چیرہ بنایا ہے پھر اموار کیا پھر برابر کیا اور فی ایی سورت ماشا رکبہ پھر جس سورت میں اس نے چاہا تجھے ترقیب کیا تو پہلی بات اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نہ موقع دیں کسی ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھیں تو بس وہ ہی بولیں گے آپ نہیں بول سکتے اب وہ ہی بات کریں گفتگو کریں مانا خیز کریں اتنی باتیں نہ کریں کہ پھر آپ رہ جائیں کم بات کریں اور جتنی کریں وہ وزنی کریں تاکہ آپ کی بات کا ایک خاص حجم ہو ایک وقار ہو اللہ کے معبوب بات کرتے تو اس بات کے اندر وزن ہوتا وقار ہوتا ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ ہمیں اکثر حکم دیتے تھے تقریر تھوڑی کرنا نات کے دو تین شعر پڑنا تو میں ایک دن ارز کی حضور کیوں فرمانے لگے اللہ رسول کی بات کو بے وقت نہ کر لینا کہ لوگ سننا نہ چاہیں اور تم جبرن سناؤ وہ فرمایا رنگ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں دلچسپی ابھی ہو اور بعد ختم ہو جائے اس کو کوئی بے وقت کر دینا کہ زبردستی آپ تو اچھی گفتگو کریں مانا خیز سنیں قدیس پاک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہے الودایہ والنہایہ میرا وائط آپ کو ملے گی وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے بیسی کسی کی بھی نہیں اور جب ہوتا ہے نا نراز تو پھر وہ منگنی سے کانی شروع کرتا ہے کہ جب میری منگنی ہو بیچی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا تھا اور پھر وہ وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر اب اختلاف جو ہو گیا اور جب آپ کسی سے نراز ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے بینے سے اس لوگ نہیں کیا یہ تو مجھے کپڑے دیئے تھے جو کوئی پہننے والے تو نہیں نا تو میری امہ اب اختلاف ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تیرے پتہ ہی نہیں جتے دن بڑیئے کرنا تھا پتہ ہی نہیں تو ہوتے شادی تو پندلہ دن بعد سعودی عرب ٹور گیا تھا ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے اس طرح نہ کریں آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں ان بچاروں نے کٹھے رہنا ہوتا ہے ان کی زندگی دوزخ بنی رہتی ہے ان کو قریب کریں اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میہ بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے تو وہ صحابی آئے تو وہ اپنی بیوی سے نراز تھے تو انہوں نے بات شروع کر دی کرنے لگے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی کتائی ہے بڑی باتیں سنائیں اللہ نے کان کتنے دیئے اور زبان اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں چونکہ کان اللہ نے دو دیئے اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنے حضور سنتے رہے بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میرے محبوب جنہیں تقیہ منگا لیا تیک لگا لی کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں تو جب تک پوری سنی نہ جائے باز بندوں کو تسلی نہیں ہوتی پورا وقت دیا وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر گبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے یہ بھی کمزوری ہے یہ بھی کمزوری ہے کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئیں تو حضور حلقہ سا مسکرائے آہ فر پہلی نظریں لوٹلے ماہی تیرے آہار شنگارہ کہتے ہیں حضور حلقہ سا مسکرائے زیرے لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی تو ایک میں بھی کرلوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے صرف ایک تیرے آگے ہیں فوسہ آہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جان مو میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں حضور فرمان نے لگے یہ بتا کہ تیری بی بی میں ساریاں خامیہ ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے وہ اتنا جواب دے دے زیدہ لمبی چوڑی بات نہیں تیری بی بی میں ساریاں خامیہ ہیں اللہ جو بندے بناتا ہے نا ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی ہو یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں اپنی اینک نہیں صاف کرتے تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نہ کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بی بی میں تو کہتے ہیں وہ شخص کہتے ہیں میری نہ بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پر چال رہا تھا میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پر ڈال دیا بالکل ساری سوچ یعنی ایک جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ رہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں تو حضور فرمانے لگے اپنی بی بی سے کبھی بوز نہ رکھو اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو کہتے ہیں میں نے اٹھ کے کہ یا رسول اللہ میری بی بی پردے کی بڑی پابند ہے میری خواب گاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا تو فرمائے جا پھر گھر جا کے بسا جو سب سے عالی خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بی بی کو عطا کی ہوئی ہے گھر بسا تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو غسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا گفتگو کا جو ڈابر سلیکہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا اور پھر جو غزور کی ادائیں تھی نا کانا خلقہ القرآن حضرت عیشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے معبوب کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑو جن اخلاق کا قرآن درس دیتا ہے وہ عملی طور پر سارے مدینے والے معبوب میں پائے جاتے تھے جو سب سے بہترین عادت تھی نا بہترین ترین عادت وہ اللہ نے میرے رسول کریم کو عطا فرمائے ہمارا اب ایک مزاج بن گیا ہے ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی مسواق سنت ہے اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواق کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو مو میں فالتوں مادے ہوں گے جراسین وہ مر جائیں گے اب سائنس بھی مان گئی ہے مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پر فرق پڑتا ہے نہ مانے سائنس ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی ہے سائنس کا کیا ہے سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی اس طرح کا دین نہ بناو کہ ماذا اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں جتنی ایک قدو شریف ہے حضور نے قدو استعمال ورمایا ہے آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ جس بندے کو بہت زیادہ بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ قدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ تضابیت ہاتھ درجہ اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا دھرم برم ہو جائے تو اس کو قدو استعمال کراؤ اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں تمام سبجیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارکہ ہے اور صحابہ کے اگر تھی سیدو تام گوشت ہے کانوں کا سردار اسے کہا گیا لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی وہ درزی تا کپڑے سیتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور قدو پکا ہوا تھا فرماتے ہیں اگر تھی سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا ہٹا کے نا تو اندر سے قدو نکال نکال کے کھایا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے قدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا گرمے ہوتا تو میں چگڑا کرتا پر آج گزور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی ابھی مجھے قدو بڑا پسند ہو گیا مجھے قدو شریف سے پیار ہو گئے جو آلہ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی آلہ ترین زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے چودہ سو سالوں میں کبھی کسی نے کہا کہ زیتون استعمال نہ کرو کبھی اس کی افادیت میں یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے سارے پڑھئے سل اللہ حضور کی سنت ہے نا یہ کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہوکہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگ دا بندے سارے سونے جنہی نہ ہوں دے میری بات کی سمجھا رہی ہے لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گئی نہیں اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فیٹ یا اس کے چیرے کے ساتھ یہ فیٹ اینک آپ لے لیں بازار سے چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے کچھ لوگوں کے چیرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی فیٹ نہیں ہوتی لیکن یہ سرگار کی کیونکہ سنت ہے اور اس کا عزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعہ والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو جمعہ والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو جو لوگ جمعہ والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے اپنی مرضی کا رمال نہ باندھ لیں کم از کم ساڑھے تین گاز ہو اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں وہ جو شریعت نے غدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبوب رب کریم کی دلیل ہے جتنا کائنات کے اندر غسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رضول پر جانا ہی پڑے اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی بڑے بڑے لوگ روپ دارتے ہیں بچارے بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے نرانی نہیں کہیں گے مجھے بڑی کر لیں داڑی روز بنائیں بشک لیکن فطرت داڑی ہے غسن نراض ہو گیا اور داڑی بڑی سمجھدار ہے کبھی عورت کے موہ پہ نہیں آتی آتی مرد کے موہ پہ مرد کے موہ پہ داڑی آتی چلے میں کوئی بات نہیں کرتا برنہ میں تو انفی ہوں میرے امام صاحب تو اس بندے کی گوائی قبول نہیں کرتے جس نے داڑی نہ رکھی وہ کہتے اس کی شہادت کچھاری میں قابل قبول نہیں ہے وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نہ ایک بندے نے داڑی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینہ سے بھی نکال دیا تھا انسانو کانیج کوئی کہہ گیا ہے کہ چنگی طرح نیک ہو میں گا تاں رکھی تیرے روٹی اوڈن کھائی ہاں جی دن چنگی طرح نیک ہو جائیں گا اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو یہ قسم اٹھاؤ کے پیسے اس دن پکڑنے آج مجھے دن چنگی طرح نیک ہونا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں تو اندر سے ٹھیک ہونا تیرے ڈیوٹی نہیں ظاہر جی کرنا تیرے ڈیوٹی ہے باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کارنا جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے سنو کیا ہوتا ہے ملنا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نکلیں اتارتا تھا آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا تھوڑا غصے سے بولتا تھا معذر اللہ نکل اتارتا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو تو نکلیں اتارتا ہے وہ نکل گیا شہر سے باہر نکال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اتم ایک دن کوہ تور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلان جگہ فلان درخت کے نیچے میرا ایک دو سے انتقال کر گیا ہے اسے اٹھائیے غصے دیجئے کفن دیجئے جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دیں حضرت قلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے ہواریوں سمیت پہنچا جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گئے یہ تو نکلیں اتارنے والا ہے تو نکلیں اتارنے والا ہے پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لیتو لا اللہ نہیں کر دے یہ نہیں کہتے کہ میری اکل میں نہیں آ رہا اٹھایا غصے دیا کفن دیا تدفین کر دی اس کو جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہِ عالی مرتبت میں ارز کرنا ہے کہ مالک تو بینِ آز ہے چارہِ سوال تو نہیں پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نکلیں اتارتا تھا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے پر میں نے اسے نہ مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے توبہ کر کے گیا ہے تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بان سور کے نکلتا تھا نا تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارہ ہی بڑا لگتا تھا پیارہ لگتا تھا یارو دیکھو نا پرمیزی شریف میں حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑی لے کے قبر میں جائے گا نا داڑی اور وہ بھی سفید تو رب فرشتوں سے فرمایا گا اسے عذاب نہ دینا یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑی لے کے آگئے مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے آپ بات کو سمجھیں کہ یہ غزور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں رب کے غزور جو سنت کا اعزاز ہے اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے اعلیٰ ترین عمل نبی پاک اعلیٰ ترین اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جازبیت اور آپ اندازہ کرنے ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں مرضی کرتے ہیں ہمارا مزاج ہے اتنا مزی کو کہے کہ الکول والی خوشبو استعمال نہ کرے پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی آدمی اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لئے اس کو استعمال ہے ان چودہ سو سالوں میں ساڑھے چودہ سو سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں تھنڈا ہوا ہو حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایا سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی اور رسول کریم نے کیا فرمایا صحابہ کہتے ہیں تین چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے کوئی تقیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے یہ مزاج تھا تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کر کے دکھایا ہمارا ظاہری غلیہ آج بھی اہلِ عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں اب لمبا کرتا پہننے حیاء کے زیادہ قریب ہیں کھلا لبات حضور پسند کرتے تھے یہ شرموں حیاء کے زیادہ قریب ہیں اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں باہر رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے ہم تو خیال دکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میرا خیلو میری عزت نہیں کرتا تو میری تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں آپ نے عزت کی بھیگ مانگی ہے یا آپ نے لڑائی کر کے عزت لی ہے ایسا نہ کریں آپ عزت دینی شروع کر دیں اللہ آپ کو سکون عطا کر دیں آپ احساس کریں دوسروں کا حضور نا شدت کے ساتھ یہ عالی سنت ہے میرے نبی پاک کی صل اللہ سارے پڑھئے دروشی صل اللہ یہ عالی سنت ہے آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لمبی نماز پڑھاؤں دل میرا چاہتا ہے لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا بھوڑے بھی کھڑے ہیں بیمار بھی کھڑے ہیں تو کوئی حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں میں مختصر پڑھاتا ہوں اور مسند امام احمد بن نمبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کے انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں چار پانچ لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگری نماز پڑھتے ہیں بڑے صوبی صحابی آدمی یہ نہیں بلکہ نماز ہے بلکہ مسند امام احمد بن نمبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے سجدنا بلال عبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اثر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی حضور مسلح امام احمد پر تشریف لے گئے ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آکے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے دوسروں کو سوچنا دوسروں کے لیے بات کرنا دوسروں کے لیے دعائیں کرنا ان کے حساسات کا خیال رکھنا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تو مجھ سے نراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر بھی ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے یعنی گھر جا کے کانیاں سناتے ہیں کہتے ہیں تو ان پتہ میں کٹاو کھاو کمائی کٹی مشکل ہے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے میں فتح کر کے ہوں ابھی کیٹو سار کر کے آیا ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے دوسرا دور کا کلاس لائے بیگم صاحبہ فٹا فٹا آئیے اللہ ایسے نہیں کریں میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتنی حضور گھار آئے کھانا مانگا میں نے کہ حضور میرے سر میں درد ہے تو پڑھو نا ابن عساق کو معبو فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گون دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی ان چوب گھر گئے ہو یہ بھی حضور کی سنت ہے یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا حضور کام میں آدھ بٹاتے دینا آزواج کا یہ والی سنت کس دن ادا کرنی ایک دن میں نے جمعہ میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادااتے کر لیے پر ساڑے عبیر ہوئی تھی سمجھا ہونا اسنا نہیں جی مسجد میں ہوں چاہا کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھی اور سخت بیمار تھی تو میں نے چاہے کہ کب بنا دیا اللہ وہ بیچاری مجھے روز بنا کر دیتی ہے تو میں نے بنا دیا تو اببا جی کہنے پتر اور آئے دی آتا نہ خراب کر لی اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں میں کہت اسی شروع کرو نا تاکہ تو اڑے بچے دنانا اسوال کرن یہ راج تسی کر رہے ہو تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی بزرگ اگر کو بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے لیکن اپنے گھروں کے محول میں خوبصورتی لائیں یہ یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب نراز ہوتی ہو تب بھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح آنکھیں میں نے کھول لی حضور کس طرح تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کبھی احساس کرتے خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے اللہ کے معبو فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہونا تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے نراز ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو تو جناب عائشہ کہتی ہے میں زبان سے حاصل رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی میں نے کہا محبوبہ اتنا اتنا خیال کرتے یہاں تک آپ کو احساس یہاں تک پتا ہوتا ہے یہاں تک میری رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے خیال کرتے شوق پیدا کرتے وارفتگی ہوتی کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے کئی دفعہ قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے سیاہ آباد بن بیٹھے رہتے تھے تو حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے تو سرکار گار تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جاتے احساد ایک تو اپنی ظاہری وضا قطع میں سادگی لائیں ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلب بڑھ گیا بڑا تکلب بڑھ گیا ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کی ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر اندر رہنا ہے اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پال مال تو ہے پر لالش کوئی نہیں اپنے آپ کو پیچھے لائیں دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستری کریں سادھی کریں اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں بات سامنے والے کی اکل کے مطابق کریں اور تیسری بات یہ کہ اپنی آدھات میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں اور ایک بات اور آپ کو ارز کروں یہ آپ کو زیادہ دیرمینت نہیں کرنی پڑے گی اگر تھوڑا سا وقت آئے اپنے آپ کو دے دیں اکبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بانا اپنا تو بانا اپنا تو بانا تھوڑا اپنے اوپر بھی تو منت کر لے کہ ساری زندگی دوسروں کی صلاح کرتے رہنا دوست کوشش کریں اپنی آدھات پہ دو چار پانچ ہفتے کے لیے منت کریں تاکہ عادتیں سمر جائیں تاکہ طبیعتیں بدل جائیں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں میرے رسول قریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا یہ جو آدھات ہوتی ہیں اور آدھات سے مراسر میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلک ہے توڑے پر آلی رہنا بھی خلک ہے ساچ بولنا بھی خلک ہے غیبت سے بچنا بھی اصل اخلاق یہ ہے مٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بولتے تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلک کو اللہ تعالیٰ وآلہ چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ اس نے اخلاق کا ہوتا سب سے اچھا اور خوبصورت اور فرمایا اگر بد خلکی کو اللہ چہرہ دیتا تو بد صورت ترین چہرہ اس کا ہوتا اس کا کیا معنی ہوا کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہے سوچ اچھی ہے لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے احساس ہے تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شہر نظری کوئی نہیں آتی ہم خود گرز ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں بد نگاہی کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بد گمانی کرتے ہیں کسی کو حقیق سمجھتے ہیں ذات پات کے چنگل میں الجے ہوئے تو پھر ہمارے اندر ایک بد صورت ترین شخص بیٹھا ہے جتنی مرضی کنگی کریں جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سواریں اندر کی بد صورتیاں جا سکتی نہیں تو کوشش فرمائیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کا عالی جو ہے وہ وزن اتا کرے عالی شعور اتا کرے اللہ تعالی میری اور آپ کی آزلی کو مستجاب فرمائے آخر دعوی الحمدللہ